کسان بھائیو نمسکار میہود اسرت دھاکڑ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی فارمنگ یوٹیوب چینل گیہوں کی فصل میں پچیس دن کے بعد میں جو تین خاد آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے ان تین خادوں کا پریوک کر لیا گیہوں کے ایک پودے میں جہدہ سے جہدہ فٹاؤ اور جہدہ سے جہدہ کلے نکلیں گے اور آپ کو اس سال گیہوں کی کھیتی سے ریکارڈ توڑ پیداوار لینے سے کوئی نہیں روک پائے گا کسان بھائی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے کسان بھائیوں کے پاس سیئر بھی جرور کیجئے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو گیہوں کی بھوائی کے بعد پچیس تیس یا پیتیس دن کے آس پاس گیہوں میں کلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں گیہوں کی پیداوار بڑھانے کا سب سے صحیح سمیہ ہوتا ہے اگر گیہوں میں پرتی پودے میں جہدہ سے جہدہ کلے نکلیں گے تو انت میں بالیاں جہدہ آئے گی اور پیداوار جہدہ نکلے گی پچیس دن کے بعد سب سے پہلے تو آپ کھیس سے کھرپتواروں کو کنٹرول کریں کیونکہ اگر آپ کھرپتواروں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو جو بھی آپ کھات دیں گے وہ پودے کو اچیت ماترہ میں نہیں مل پائے گا کھرپتوار بھی ان کھاتوں کو گرہن کر لیں گے کھرپتواروں کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ نیرائے گڑائی سے کھرپتواروں کو ختم کر سکتے ہیں یا ریسانک طریقے سے بھی آپ کھرپتواروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو پریوک کرنا ہے جس میں سے پہلی چیز ہے یوریا یوریا میں موجود نائٹروجن پودے کی گروت کو بڑھاتی ہے اگر پودے کی گروت بڑھے گی تو جڑوں کا وکاس بھی اچھی سی ہوگا اور پودے میں فٹاؤ بھی زیادہ آئے گا گہوں کی وصل میں آپ کو دو بار یوریا کا پریوک کرنا ہے پرتی اکر پیتی سے چیلیس کلو گرام کی ماترہ آپ کو دو بار لینا ہے گہوں میں پانی لگانے سے پہلے آپ یوریا کا پریوک کر سکتے ہیں جس سے گہوں کی گروت بڑھتی ہے پودہ ہرہ برہ بنا رہتا ہے آپ پہلے پانی اور دوسرے پانی پر گہوں میں یوریا کا پریوک کر سکتے ہیں یوریا کے بعد دوسری چیز آتی ہے جنک سلفیڈ جس میں جنک اور سلفر کی ماترہ پائی جاتی ہے گہوں میں فٹاؤ بڑھانے کے لیے اگر آپ نے جنک کا پریوک کر لیا سو فیزیدی آپ کو ریجلٹ ملیں گے جنک کا کام ہوتا ہے پودے میں ہرہ پن لانا جڑوں کا وکاس کرنا اگر آپ جنک سلفیڈ کا پریوک کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کھیت میں جنک اور سلفر دونوں ہی تتوں کی پورتی ہو جاتی ہے جس سے جڑوں کا فیلاؤ اچھے سے ہوتا ہے گہوں کی گروت بڑھتی ہے پودہ ہرہ بنا ہرہ برہ بنا رہتا ہے مارکیٹ میں جنک 21% بھی آپ کو ملتا ہے جنک 33% بھی ملتا ہے پرتی اکر 5 کلو گرام آپ جنک سلفیڈ کا پریوک بھی کر سکتے ہیں کافی اچھی ریجلٹ ملیں گے اب بات آتی ہے تیسری چیز کے بارے میں تیسری چیز آتی ہے ساغری کا دانے دار یا مائکو راجیا ان دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا آپ کو پریوک کرنا ہے ان میں کئی پرکار کے پوسک تتوں کا سماویس ہوتا ہے جو مکھے تہہ جڑوں کے وکاس کے لیے مدد کرتی ہے اگر گہوں کی جڑوں کا وکاس اچھے سے ہوگا تو پودے میں پوسک تتوں کی کمی نہیں ہوگی فصل کی گروت بڑھے گی پودہ پیلا نہیں پڑے گا پودے میں زیادہ سے زیادہ کلے نکلیں گے فوٹاؤ زیادہ آئے گا آپ اگر ساغری کا دانے دار کا پریوک کرتے ہیں تو پرتی اکڑ پانس سے آٹھ کلوگرام پریوک کر سکتے ہیں اس کے حسان پر اگر مائکو راجیا کا پریوک کر رہے ہیں تو پرتی اکڑ پانس کلوگرام کی ماطرہ کے ساتھ آپ پریوک کر سکتے ہیں جس سے گہوں کی جڑوں کا وکاس اچھے سے ہوتا ہے فصل ہری بری اچھے سے گروت کرتی ہے پودے میں فوٹاؤ زیادہ آتا ہے گہوں پیلا نہیں پڑتا ہے گہوں کی کھیتی سے کسان بھائی ان خادوں کا پریوک کر زیادہ اتپادن لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد